نمسکر سواگت آپ سب ہی کا اپنا ایم پی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تچلیہ خبروں کی شروعات سب سے پہلے اندور کی خبر سے کرتے ہیں جہاں پر موبائل کی لت نے ایک اور معصوم کی جان لے لی بتایا جاتا ہے کہ بچے کو ماتا پتا نے موبائل کم چلانے کے ہدایت دی تھی اور اسی سے ناراض ہو کر چھاتر نے خودکشی کر لی پولس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اندور سے بچوں میں موبائل کی لت کتنی خطرناک ہوتی ہے یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور کئی بار ماتا پتا اپنے بچوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں کہ موبائل کم دیکھو لیکن اسی بات سے ناراض ہو کر ایک بچے نے خودکشی کر لی جان دے دی موبائل کی لت نے جان لے لی چھاترے نے خودکشی کر لی پریجنوں نے بس روکا تھا ٹوکا تھا کہ موبائل کم چلاو ماتا پتا نے بس اتنا ٹوکا اور یہی بات ماتا پتا کی یہ بات بچے کو ناکوار گزری اور اس نے خودکشی کر لی پتا کی ڈانٹ سے ناراض ہو کر جان دے دی یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ قبر اندور سے بتا رہے ہیں جہاں پر موبائل کی لت نے ایک اور معصوم کی جان لی ہے موبائل چھوٹے بچوں کے لیے کتنا گھا تک کتنا خاطر نہ کھو سکتا ہے یہ آپ دیکھئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بچے کو ماتا پتا نے موبائل کم چلانے کی ہدایت دی زیادہ بچوں کے لیے کام بی پڑھے چلانے کیا؟ توجہ 충원권 بچوں کے لیےardan ساتران کو مامیان بچوں کے لیائے تiev سے ہوجانا ہے eran legs واپ три پر موز AM schöpers بچوں کے لیے جانال مور ٹوڈ کے لید کی المتحنز của بن ہے ٹوڈ رہے کو یہ اس کو کتنا کوش ٹا آما رہا نہ کچھ Centre مور ٹا گنات 1 lm کیتنیسرا تک الن�� QUE product دیکھو بچیں موچے بچیں گے میں چلایا کرو پھوڑا سمجھایا تھا بس سمجھایا تھا اس نے کچھ بھی نہیں پھر کچھ بھی پائی جن آجن کھا لیا اس نے کوئی بھی نہیں تھا گھر بھائی ہی حیران کر دینے والا یہ پورا معاملہ ہے کیول گھر والوں نے یہ سمجھایا تھا کہ موبائل کم چلایا کرو لیکن یہ بات ہی ناکبار گزر گئی موبائل چلانے کے لیے روکا تو یہ بات اچھی نہیں لکی پسند نہیں آئی اور اس کے بعد اتنی یہ بات من میں گھر کر گئی کی اس چھات نے خودکشی کر لی سولہ سترہ سال اس کے عمر بتائی گئی اور موبائل کی لط نے جان لے لی یا کہہ سکتے ہیں کہ خودکشی موبائل کی لط کے چلتے موبائل نہیں ملا تو خودکشی کر لی یہ ان دور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں موبائل کتنا خطرناک ہے بچوں کے لیے یہ ہم سب جانتے ہیں اور بتایا بھی جاتا ہے ایکسپرٹز بھی کہتے ہیں کہ کتنا گھاتا کی بچوں کے لیے ہو سکتا ہے شلیہ بڑھتے آنکہ اوجین کے مہاکال لوک میں ٹھیک ادھار کی بڑی علا فرواہی سامنے آئی ہے مہاکال لوک کے پارکنگ کے پاس پچاس سے زیادہ مورتی رکھی ہوئی ہیں دراصل مورتیوں کے نرمان مہاکال لوک میں لگانے کی گئے تھے لیکن پریشاسن نے کچھ خامیوں کی وجہ سے مورتیوں کو ریجیکٹ کر دیا مورتیوں کے نرمان میں گجرات کی کمپنی لگی تھی اور ریجیکٹ کی گئی مورتیاں بھی پارکنگ ایریا میں پڑی ہوئی ہیں پریشاسن کا کہنا ہے کہ مورتیوں کو ہٹانے کی ذمہ دار کی بنتی ہے مورتی نرمان میں لگی کمپنی بھروسہ دے رہی ہے کہ جلد ہی ریجیکٹ ہوئی مورتیوں کو ہٹایا جائے کار مہاکال مندر کے پاس 1.9 کروڑ روپے میں 200 سے زیادہ مورتیاں بنای گئی مورتیاں یہاں پر کتنے وقت سے پڑی ہوئی ہیں اور آخر ہٹایا کیوں نہیں جا رہا ظاہر سی بات ہے ٹھیکے دار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی تو اس کے ریجیکٹ سامان کو وہاں سے ہٹایا جائے یہ دیکھیں یہ گجات کی کمپنی ہے جس کو پھیکا دیا گیا تھا اور ان کے دوارہ جو ہے یہاں پر مورتی بنائی گئی تھی یہ وہ مورتیاں ہیں جو ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ پاس نہیں ہو پائی تھی کسی نہ کسی کارن پر ان کو ریجیکٹ کیا گیا تھا یہ تبی سے وہاں پر رکھی ہوئی ہیں اس کی دیکھوال بھی نہیں ہو پا رہی ہے اب یہ معاملہ سنگیان میں آیا ہے ادھیکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ مہاکال لوگ اور مہاکال مندیر اور پرساتن کا اس میں کوئی لینے دینا نہیں ہے کیونکہ یہ پوری مورتیاں جو ہیں وہ ٹھیکے دائر کیے کیونکہ ان کی سامانگری ہے اور وہ ان کو لے جانا چاہیے تھا پر وہ ابھی تک لے کے نہیں گا ہے اس کے لیے ہم کمپنی سے بولیں گے کہ تدکال اس کو یہاں سے اٹایا جائے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو ٹھیکے دار کے اوپر یہ ذمہ داری بتا دی گئی ہے پرشاہ سنگ کی طرف سے اور ٹھیکے دار کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہی ان مورتیوں کو یہاں سے ہٹا لیا جائے گا کہیں کہیں میں کھامیاں تھیں اس کے وجہ سے ان مورتیوں کو لگایا نہیں گیا اور جین کے مہاکال لوک میں اب پارکنگ سے ابھی تک مورتیاں نہیں ہٹائی گئی ہیں ظاہر طور پر پارکنگ کے لیے جو وہاں آئیں گے ان کو دکپت ہونی ہے اور ایسے میں اب مورتیوں کو ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی ان کو ہٹا لیا جائے گا ٹھیکے دار کے دورہ تو پارکنگ سے مورتیاں ہٹائی نہیں گئی ہیں پارکنگ سے کب اب مورتیاں ہٹیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے ٹھیکے دار کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ ہم چلد ہٹا لیں گے پرشاسن سے جب سوال کیا گیا تو پرشاسن کہا ہے کہ یہ ذمہ داری ٹھیکے دار کی ہے کیونکہ اسے ہی گجرات کی کمپنی بتائی جاتی ہے اسے ٹھیکہ دیا گیا آجائے ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے پھر سے بات کرتے ہیں آجائے یہ پرشاسن جو ہے اس معاملے میں ٹھیکے دار پر ڈھول رہا ہے ٹھیکے دار کہہ رہا ہے کہ ہم ہٹا لیں گے اور یہ پارکنگ کی جگہ ہے اور پارکنگ میں اگر یہ مورتیاں ہیں تو زاہر سی بات ہے کہ پارکنگ کی سمسیہ بھی کھڑی ہو جائے گی اور مورتیاں جو ہیں ان کا ایک پرکار سے افمان بھی یہاں پر ہو رہا ہے یہ دیکھیں مہاکال لوگ کا جب نیروان کاری چل رہا تھا اس دوران یہ جگہ پوری طریقے سے کھالی تھی اس دوران یہاں پر پارکنگ بندی تھی اور دوسرا یہاں پر ایک انیچہتر بھی ہیار ہوا ہے جس کا سیوراٹن مکمنٹی سیوراں سنگھ چوہان نے اس سمیں کیا تھا جب تدکال ان مکمنٹری تھے وہ اس کے بعد یہاں پر ایک مہاکال رمسالہ کا بھی نیروان کیا گیا ہے اب یہاں پر جو ہے سددہ لوگ کا آنا یانا بھی شروع ہو گیا ہے اسے میں پیچھے کے سائٹ جو کھالی جگہ پڑی ہے وہاں پر ان مرتیوں کا نیروان کاری کیا گیا تھا اب اسے میں سہر سددہ لوگ جو بھی آتے ہیں وہاں پر تو ان کی نظر مرتی پر پڑتی ہے کہیں نا کہیں آج کے ساتھ کھلوار بھی ہو رہا ہے سددہ لوگ کو آج بھی ہو رہا ہے تو اسے میں مرتیوں کا معاملہ جو سامنے آیا ہے تو پرسا سنف اس میں لیپا پوتی کنے میں لگ گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اگلی خبر پر بھی ہم آپ سے جانکاری لیں گے کیونکہ اگلی خبر بھی اجین سے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اپنے درشکوں کو اجین سے یہ بڑی خبر ہے اس آئی اور جی ایس آئی اس آئی یعنی آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا اور جی ایس آئی یعنی کی جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم مہاکال مندر پہنچی ہے شیولنگ شرن کی معاملے کی جانچ کرنے کے لیے مہاکال مندر میں یہ ٹیم پہنچی ہے اور جانچ کی گئی ہے سپریم کھوٹ کے آدیش پر ہر سال یہاں پر جانچ ہوتی ہے سپریم کھوٹ کو اب ریپورٹ سونپی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ جو جل چڑھایا جاتا ہے اس کی جانچ کی جاتی ہے اور بھی چیزوں کی جانچ یہاں پر کی جاتی ہے تاکہ شرن کو شیولنگ کے شرن کو روکا جا سکے اجی پٹوا ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا پایا ہے اس ٹیم نے اجی کیا کچھ جانکاری خبر کو لکھا یہ دیکھئے اسائی کی ٹیم اور جی ایسائی کی ٹیم لگاتار مہاکالیش ورمندیر میں پرتی ورس جو ہے دورہ کرتی ہیں اور مہاکالیش ورمندیر کی جو سیولنگ ہے اس کو جو چھرن ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے سکے اس کو لے کر جو ہے ترہ ترہ کے جو بندو جو تھے اس پر جو کام کیا جا رہا ہے مہاکالیش ورمندیر کی ورس ان میں کوئی لاپرویت نہیں بڑھتی جا رہی ہیں ان تبیسو پہ جو ہے جی ایسائی اور ایسائی کی ٹیم سمیہ سمیہ پر نیاج کرتی ہے اور ایسائی میں دیکھتی ہے کہ جو پانی چھڑ رہا ہے سیولنگ پر وہ اس کی کی ماہ جو کیسیٹی ہے وہ زیادہ وہ تو نہیں ہے جس کے قررن سیولنگ کو نقصان ہو رہا ہو جا پھر پنچامر سابششک جس سے کیا جاتا ہے دور دائی گیس ہے جس سے پنچامر سکتی آ جاتا ہے ان کی ماہترہ کیسی چھڑ رہی ہے پر ویسد دالو جو ہے ڈیل لیٹر کے اس پرز جو ہے سیولنگ پر چڑھانے کی انومتی رہی تھی اس کے ساتھ جو بھسما آرتی کی سمیں جو بھسمی چڑھتی ہے تو اس دوران ان کے طرف سے کہا گیا تھا کہ سوٹی کپڑا لگا کر ہی بھسمی چڑھا جائے تاکہ سیولنگ کو نقصان نہ ہو اس کے ساتھ ہی جو سکر کا جو بھگوان کو لیپن ہوا تھا اس کی یہ کہ اب خاند ساری کا اپیوپ کے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یا پرتی ورس جو ہے جی ایسائی اور ایسائی کی ٹیم یہاں پر آکے نریکشن کرتی ہے تاکہ سیولنگ کو زیادہ نقصان نہ ہو اور اس کا جو ان کی دوارہ جو پالن کڑھانے کے لیے جو کہا گیا تھا اس کا پالن پرسازن کیسے کر رہا ہے ان سب پیچھوں پر وہ جانچ کرتی ہے اور جانچ جو ہے سپریم کورٹ کو سوپی جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے جو ہمارے سیوگی جانکاری دے رہے تھے جبلپور میں ایکشن میں منتری راکی شیسنگ نظر آئے ہیں کل ہی انہوں نے منتری پت کی شپت لیے اور آج انہوں نے اپنا ایکشن دکھانا شروع کر دیا ہے عدکاریوں کو بھٹکار لگائی ہے اور کہہ دیا ہے کہ جنتہ کے کام میں لاپروائی کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی عدکاریوں کو انہوں نے چیتا دیا ہے ساتھ ساتھ لوگوں کی سمسیہوں کو آن سپوٹ سنا بھی ہے کہ کیا لوگوں کی سمسیہیں رہی ہیں یہ کائی کے لیے آئے سارے لوگیں ہاں دل سے اگر ایسا ہوا کو میں ٹھیک میں سمجھوں گا کمیسر کو پھون لگاؤں 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 یہ کائی کے لیے آئے سارے لوگیں ہاں کمیسر کو پھون لگاؤں کمیسر کو پھون لگاؤں کمیسر کو پھون لگاؤں پاون پھٹیل جی بلکل یہ ویدھائک جو سانسٹ سے ویدھائک بنے ہیں اور منتری پت ملتے ہی ان کا جو ہے دوانگ انداز سامنے آیا ہے جن سنکل پی آترہ جو نکالی بھارت وکستی آترہ جو نکالی جا رہی ہے اسی آترہ کے دوران جب سیکڑوں مہیلہ ہیں ان سے ملنے کے لیے پہنچی اور انہیں ادھیکاریوں دوارہ سنوائی نہ کرنے اور شاسن کی ویبھن یوجناوں کا لاب نہ ملنے کی جانکاری دی تو راکے سنگھ نے تتکال ادھیکاریوں کو موقع پر بلا کر انہیں فتکار لگائی اور سخت لہجے میں نردیش دیئے کہ کسی بھی ہتگراہی کی کوئی بھی سمسٹیا کا نیرہ کرنے میں دیری نہ کی جائے بلکہ انہیں تانتو نہ دی دی جائے اور ان کی شکایتوں کا تتکال نیرہ کرن بھی کیا جائے دوران میں انہوں نے پشت کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کے پاس یہ شکایت نہیں پہنچنی چاہیے کہ ادھیکاری ان کی باتیں نہیں سن رہے ہیں اور ان کی سمسٹیاوں کا نراکرن کرنے میں لیڈلہ ٹی فی کر رہے ہیں پلہ حال راکے سنگھ کے نردیشوں کا کتنا اثر ہوتا ہے ادھیکاریوں پر یا وقت آنے پر پتہ چلے گا لیکن جن پر تینیزی سے جو اپیکشا جنتا کی رہتی ہے اس اپیکشا پر راکے سنگھ کھرے اترتے نجر آ رہے ہیں چلیے بہت شکریہ آپ کا پوانیس تمام جان کارے کے لیے چلیے بڑھتے آنکھے ساکر سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا ہے اور ٹول پلازا کی ریلنگ سے ٹرک ٹکرا گیا ہاتھ میں ٹرک کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے چطورہ ٹول پلازا پر یہ حادثہ ہوا ہے رفتار کا قہر یہاں دیکھنے کو ملا اور ٹول پلازا کے پاس جو ریلنگ بنائی جاتی ہے اسی سے یہ ٹرک ٹکرا گیا اور ٹکرانے کے بعد پلٹ گیا دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں چطورہ ٹول پلازا پر یہ حادثہ ہوا ہے اور رفتار ظاہر سے بات ہے کہ تیز تھی جس کی وجہ سے ٹول پلازا کی پہلے ریلنگ سے یہ ٹرک ٹکراتا ہے اور اس کے بعد پلٹ جاتا اور اس کی حالت کیا ہو گئی یہ ٹرک کی اس کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ رفتار کتنی زیادہ رہی حادثے میں ٹرک ٹرائیور جو ہے وہ زقمی بتایا جا رہا ہے اور چطورہ ٹول پلازا پر یہ حادثہ ہوا ہے اور بالکل ٹول پلازا کے پاس میں ہی جو ریلنگ بنی ہوئی ہے وہی پر یہ حادثہ ہوا ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رفتار کتنی تیز تھی اگر یہ ریلنگ سے نہیں ٹکراتا تو ظاہر سی بات ہے یہ ٹول پلازا میں جا کر بھی اگر رفتار تیز ہوتی تو یہ وہاں جا کر بھی ٹکرا سکتا تھا اور وہاں کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا فیلحال یہ ٹرک پلٹنے کی وجہ سے ڈرائیور جو ہے وہ بری طرح سے زخمی ہوا ہے مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادہو ایکشن میں ہیں کیبینٹ کی بیٹھا کے بعد سی ایم نے سمبھاگوں کے پرباری اور سبھی اپر مکھے سچیوں کے ساتھ بیچک کی ہے اس بیچک میں انہوں نے اتیرکت پولس مہانی دیشک بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئے اس کے علاوہ مکھے سچیب بھی رانہ بھی اس بیٹھک میں موجود تھیں اس بیٹھک میں مکھے سچیب نے سمبھاگوں میں چل رہی بکاس یوجناو اور ان کی گتی کو لے کر مکھے منتری کو جانکاری دیئے واسو چورے ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی خبر پر ان سے بات کرتے ہیں واسو کیا جانکاری اس بیٹھک کے بارے میں بیٹھک میں مکھے منتری کو ادھکاریوں نے جانکاری دی مکھے منتری کی طرف سے کیا نردیش آئے مکھے منتری موہن یادو لگتار ایکشن میں نظر آ رہا ہے میریتان بیٹھکے کر رہے ہیں آج صبح کیونیٹ کی پہلی بیٹھک ہوئی منتری منٹل کے گٹھن کے بعد اور اس کے بعد ہی مکھے منتری موہن یادو نے تمام افسروں کی بیٹھک بلائے جس میں اپر سچیب اپر مکھے سچیب جیسے جو عدی کاری ہیں وہ شامل رہے ہیں اور مکھے سچیب ویرہ رانہ بھی اس بیٹھک کے دوران موجود رہے ہیں جو اپر مکھے سچیبوں کو الگ الگ سمبھاگ کی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہاں پر انہوں نے جو دورے کیے ہیں جو فیڈبیک لینے کا کام وہاں پر اپر مکھے سچیبوں نے کیا ادھکاریوں کے دورہ کیا گیا اس کو آسی ایم کے سامنے رکھا گیا اور سی ایم نشپس طور پر نردیجنیے جو ساشن پرشاشن کی یوجنہ ہیں جو جنہت کے کام ہیں ان کو لاغو کرنے کا کام کیا جائے ان کا ایمپلیمنٹیشن بہتہ سے بہتر ہو جنتہ کی جو بھی شکایتیں ہیں جنتہ کے جو بھی کام ہو ان کا سرلی کرن ہو ان کا جل سے جلد نرہ کرن کرنے کا کام ہو اس پوری ببستہ کو کہیں نہ کہیں بنائے جائے یہ نردیج دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ گوڈ گورننس کی بات جو بی جے پی سرکار لگاتار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو گوڈ گورننس اسطح پہ تو اس دشاہ میں کا ادم اٹھانی کے جو نردیج ہیں وہ سی ایم کی اور سے دیے گئے ہیں وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب چھیتر میں یا کسی شہر میں وی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے تو اس سے پبلک کو پریشانی نہ ہو ایمبولنس کو یا کسی بھی طریقے کے امرجنسی سرویسز میں کوئی دکت پریشانی نہ آئے اس بات کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ بات کہی ہے بدکدیش میں ٹرین نیٹوک اوہ زیادہ درست کرنے کو لے کر ڈرافٹ تیار کرنے کے جو دشاہ نردیج ہیں وہ بھی افسروں کو دیے گئے ہیں اور تمام آنے والے سمیہ میں جس طریقے سے کام کاج کیا جانا ہے اس کو لے کر بھی باتچیت ہوئی عدی کاجیوں سے بھی فیڈبیک کیا ہے کہاں نواجار کیا جا سکتا ہے کہاں پر ایسی پریشانیاں آتی ہیں جن کو دور کرنے کا کام کیا جائے کہاں پر پبلک اور گورنمنٹ کے بیچ ہے پبلک اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بیچ کچھ بیریئرس آ رہے ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے اور کیسے ایک سشاشن استحابت کیا جائے ان تمام باتوں کو لے کر بات چیت ہوئی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے واسو ہمارے سے یوگی جانکارے دے رہے تھے میٹنگ کے بارے میں ادھر بھوپال میں مہن کابنیٹ کے پہلی بیٹھک ہوئی اور بیٹھک کے بعد سب ہی منتری روانہ ہو گئے بیٹھک میں بیبھاگ بٹوارے پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی منتری چہتنی کا شب کی معنی تو وکسد بھارت سنکل پر یاترہ اور ایم پی سرٹار کی یوجناوں کے کریان بیان کو لے کر بیٹھک میں چرچہ ہوئی اور منتریوں کے بیبھاگ بیتران پر چرچہ نہیں ہوئی مانا یہ جا رہا تھا کہ آج کل منتریوں نے چکی شپت لی ہے اور آج موکہ منتری روکٹر موہن یاد اور انہوں نے سب ہی منتریوں کے بیٹھک بلائی ہے کیبینٹ کی بیٹھک یہ تھی تو مانا یہ جا رہا تھا کہ ویبھاگوں کا بٹوارہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو لے کر کوئی چرچہ اس بیٹھک میں ہوئی نہیں ہے یہ ضرور بات سامنے آئی ہے کہ وکسد بھارت یاترہ جو نکالی جاری ہے اس کو لے کر چرچہ کی گئی ہے وکسد بھارت سنکل پر یاترہ پر بات چیز کی گئی ہے منتری پردیش سرکار کی یوجنایں جو ہیں ان پر چرچہ کی گئی ہے لیکن ویبھاگ بٹواری کو لے کر اس بیٹھک میں کوئی چرچہ ابھی نہیں ہوئی ہے موکی منتری موہن یادو کی شپتھ کے بارہ دن بھاد سوموار کو منتری پردیش کے منتری منڈل کے چہرے سامنے آ چکے ہیں کے اندر میں منتری پر چھوڑ کر آئے پرہلات پٹیل راشتری مہنسا چیو کے لاشو جیور کیے پورو پردیش ادھیاکش اور سانسد رہے راکیش سنگھ اور سانسد راو ادھائی پرتاپ سنگھ نے بھی منتری پتھ کی شپت لی ہے پھلہال کیبیرٹ میں ان کا پورٹ فولیو تائے نہیں ہوا ہے لیکن مدی پردیش میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب ایک ساتھ اتنے دگجنیتا سرکار کا چہرہ بن رہے ہیں سرکار کے ٹاپ پانچ چہروں میں شامل دگجوں کو گریہ ایوام چیل نکریہ ویکاس پی ڈاویو ڈی جلد سنسادھن اور پریوہن کے ساتھ راجس پت جیسے ویبھاگ مل سکتے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ وجہ برگی کو گریہ منترالے دینے کی چرچ آئیں لیکن اس پر آخری فیصلہ دلی سے ہی کیا چاہیے اور بڑی خبر کی بات کریں گے جو کہ ریوہ سے جہاں پر ٹریکٹر جو ہے نہر میں جا گرہ اور اس درگٹنا میں ڈرائیور نے موقع پر ہی دم توڑ دیا گلے را گام کی یہ گھٹنا بتا ہی جا رہی ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا اور نہر میں یہ ٹریکٹر جا گرہ اور نیانترے تو ہو گیا تھا ٹرائیور کا نیانترہ جو ہے وہ اس ٹریکٹر پر اسے چھوٹ گیا اور اس کے بعد یہ بڑا حادثہ پیش آیا ٹریکٹر جا کر سیدھے نہر میں گر گیا اور اس میں ٹرائیور نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسی یہ نہر میں جا گرہ ٹریکٹر جو ہے اور آدھا نہر میں ڈوبا ہوا یہ ٹریکٹر نظر بھی آ رہا ہے کئی نہ کئی لا پربا ہی رہی باہن چالک کی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے نیانترہ باہن کا نہیں کر پایا ٹریکٹر کا ڈرائیور جو ہے نیانترہ نہیں کر پایا اور اس کی وجہ سے سیدھے ٹریکٹر نہر میں سما گیا اور ڈرائیور کی بھی موقع پر ہی موت ہو گئی گڑی ایرہ گام کی یہ گھٹنا بتائی چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ٹریکٹر نیر میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف ڈرائیور کا شو بھی وہاں پر نظر آ رہا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں تو اس انداز میں کچھ خبریں موسیقی